آگے دیکھیں بے کتاب میں سبق اچھا بھئی پہلے ذرا کل کے سبق کا خلاصات سن لیں کل آپ نے پڑا تھا کہ لن ناسبہ جو ہے وہ فیل مزارے پر داخل ہوتا ہے اور اس میں نفی پیدا کر دیتا ہے اور اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور اس میں پھر حال والا معنی باقی نہیں رہتا اور یہ لن ناسبہ کیا عمل کرتا ہے نصب پانچ سیغوں میں نصب دیتا ہے سات سیغے جن میں نون اعرابی ہے وہ اس نون اعرابی کو گرا دیتا ہے اور دو سیغے جو جمع مؤنس کے ہیں ان میں کوئی عمل نہیں کرتا کیونکہ یہ دو سیغے کیا ہیں مبنی ہیں تو لن یا ذریبہ اس کا کیا معنی ہوگا ہرگز نہیں لن یا ذریبہ وہ ہرگز نہیں مارے گا دیکھا مستقبل والا ترجمہ کرنا ہے لن یا ذریبہ اور اسی طرح ان کے اور ایزن بھی یہی عمل کرتے ہیں ان فیل مزارے پر داخل ہوتا ہے اور اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے مصدر کے معنی میں آئیں یا ذریبہ کا کیا معنی ہوگا آئیں یا ذریبہ ان کیا عمل کرتا ہے مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے جی تو یہ ذریبہ کا کیا معنی یہ ذریبہ سیغے کے مطابق ترجمہ کرو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد اب اسی پر ان آگیا آئیں یا ذریبہ اب اس کو مصدر بنا دو اس ایک مرد کا مارنا اس ایک مرد کا مارنا اچھا اور سیغہ لے لو یا ذریبہ یا ذریبہ نہیں یا ذریبہ نا ان یا ذریبہ ان سب مردوں کا مارنا ان سب مردوں کا مارنا ان تا ذریبہ اس ایک مرد اس ایک مرد کا مارنا اسی طرح مخاطب کا سیغہ لے آؤ ان تا ذریبہ ہاں تو مخاطب تو ایک مرد کا مارنا یا یوں کہو تمہارا مارنا تم ایک مرد کا مارنا اچھا اور سیغہ لے آؤ ان نا ذریبہ ہم سب کا مارنا اور ان ازریبہ متقلم کا حد متقلم کا سیغہ ان ازریبہ میرا مارنا دیکھا مصدر والا ترجمہ کرنا ہے اب بات پوری نہیں ہے اور کہے کیا کرتا ہے وہ سبب بیان کرتا ہے ما بعد سبب ہوتا ہے ما قبل کا اسلم تو کہے ادخلال جنتا تو یہ اسلام میں لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اسلام لانے کا سبب کیا جنت میں داخل ہونا تو دیکھا وہ جو کہے کا ما بعد ہے وہ ما قبل کے لئے سبب ہوتا ہے اور ایزان میں نے بتایا تھا اس کو حرف جواب بھی کہتے ہیں اس کو حرف جزا اور حرف مکافات بھی کہتے ہیں مکافات کا کیا معنی بدلا بدلا جزا کا بھی کیا معنی بدلا تو یہ جزا اور مکافات کا ایک معنی جزا بھی کہتے ہیں حرف مکافات بھی کیونکہ یہ جواب میں آتا ہے یہ بدلے میں آتا ہے مثلا آپ کا ایک ساتھی آپ سے کہتا ہے آتی کا غدن میں کل آپ کے پاس آؤں گا تو آپ کہتے ہیں ایزان اکریمہ کا تو پھر میں آپ کا اکرام کروں گا تو دیکھا یہ جزا اور بدلہ بیان کہہ رہا ہے کہ تب تو پھر میں آپ کا اکرام کروں گا اور یہ نصب دیتا ہے فیلے مزارے کو ان کے اور ایزان تینوں ان این یزریبہ کے یزریبہ اور ایزان اکریمہ کا دیکھا اکریمہ پر نصب آیا اور اسی طرح لم جازمہ ہے وہ جزم دیتا ہے تو لم جازمہ فیلے مزارے پر داخل ہوتا ہے اور پانچ سیغوں میں جزم دیتا ہے اور سات سیغوں سے نون عربی گرا دیتا ہے اور دو سیغے جو جمع مونس کے ہیں ان میں کوئی عمل نہیں کرتا اور معنی کے اندر یہ عمل کرتا ہے کہ مزارے کو وہ ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے ایک تو اس میں نفی والا معنی آگیا نہ کرنے والا اور دوسرا ماضی کا معنی آگیا لم یزریبہ کیا معنی؟ نہیں مارا اسے ایک مرد نے دیکھو ماضی والا ترجمہ لم ازریب نہیں مارا میں نے ماضی والا ترجمہ کریں گے تو یہ لم عمل کرتا ہے اور اسی کی طرح ان شرطیہ بھی عمل کرتا ہے ان تازریب ازریب اگر آپ ماریں گے تو میں بھی ماروں گا تو دیکھو یہ ان جو ہے دو جملوں پر داخل ہوتا ہے ایک کو کہتے ہیں شرط اور ایک کو جزا تو یہ حرف شرط ہے اور یہ شرط کو بھی جزم دیتا ہے اور جزا کو بھی ان تازریب ازریب اور اگر ان میں سے مزارے ایک ہو مزارے آپ کو میں نے بتایا تھا افعال میں سے معارف صرف کون سا فعل ہے صرف فعل ہے مزارے ماضی بھی مبنی اور عمر بھی فعل تین قسم پر ہے نا ماضی مزارے اور عمر ماضی بھی مبنی اور عمر بھی مبنی صرف فعل مزارے معرب ہے اور مزارے کے دو سیغے جو ہیں وہ مبنی ہیں کون سے دو سیغے جمع مؤنس والے تو حرف شرط ان جو ہے یہ شرط اور جزا پر داخل ہوتا ہے اگر دونوں فعل مزارے ہوں تو دونوں کو جزم دے گا ان تازریب ازریب اور اگر صرف شرط فعل مزارے ہو یا صرف جزا فعل مزارے ہو پھر تو میں نے بتایا تھا کہ شرط ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور جزا ان سے دور ہوتی ہے تو اگر قریب فعل مزارے آ جائے قریب کیا معنی؟ یعنی شرط میں شرط میں تو پھر تو یہ لازمی جزم دے گا ان تازریب زربتو ان تازریب تو یہاں ان تازریب رفع نہیں پڑ سکتے جزم ہی پڑنا پڑے گا یہ ان جزم دے گا لیکن اگر صرف جزا فعل مزارے آئے تو پھر وہاں رفع بھی جائز اور جزم بھی جائز ہے جیسے ان زربتا ازریب کا جزم بھی جائز اور اس پر رفع بھی جائز ان زربتا ازریبو کا توجہ ہے کیا؟ ان کیا کرتا ہے؟ فعل مزارے کو جزم دیتا ہے شرط اور جزا دونوں فعل مزارے ہوں تو دونوں کو جزم دے گا اگر صرف شرط فعل مزارے ہے تو پھر بھی اس کو جزم ضرور دے گا اور اگر صرف جزا جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل مزارے تو پھر اس میں اختیار ہے جزم بھی جائز اور رفع بھی جائز سورت سمجھ میں آ رہی ہے مثلا جزم کی جو جو حالتیں ہیں وہ یہاں آ جائے گی بعض صورتوں میں جزم کے اندر نونِ اعرابی گر جاتا ہے تو یہاں بھی نونِ اعرابی کو یہ گرائے گا بھئی اچھا اسی طرح لامِ امر ہے اور لائے نہیں ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ فعل مزارے کو جزم دیتے ہیں بھئی جزم اور انہوں نے کل آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر کسی فعل کے آخر میں حرف علت ہو اور اس پر کوئی بھی جزم دینے والا حرف آ جائے تو آخر سے حرف علت کو گرا دے گا اب آئیے آج کے سبق بھئی بھئی آج ہم نونِ خفیفہ اور نونِ سقیلہ کے بارے میں پڑھیں گے نونِ خفیفہ اور سقیلہ یہ فعلِ مزارے میں آتے ہیں اور اس میں تاقید پیدا کرتے ہیں ان میں سے ایک نون سقیلہ کہلاتا ہے اور ایک نون خفیفہ سقیل کا معنی وزنی اور خفیف کا معنی حلقہ یہ جو نونِ سقیلہ ہے دراصل یہ نونِ مشدد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ تو گویا یہ دراصل دو نون کیونکہ حرف مشدد کتنے حروف ہوتے ہیں دراصل؟ دو تو یہ دو حروف ہیں اور نونِ خفیفہ جو ہے وہ ایک نون ہے تو لہٰذا اب آپ مجھے بتائیے ایک حرف کی ادائیگی زبان پر آسان ہے یا دو کی ادائیگی آسان ہے ظاہر سی بات ہے ایک حرف کی ادائیگی زبان پر آسان ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں نونِ خفیفہ وہ زبان پر ہلکہ ہے اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں نونِ سقیلہ کیونکہ وہ حرفِ مشدد ہے دو حروف ہیں زبان پر ادائیگی دشوار ہے اور یہ یاد رکھو یہ فعلِ مزارے میں تاقید پیدا کرتے ہیں اور اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں کس کے ساتھ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ نونِ خفیفہ اور سقیلہ جب فعلِ مزارے کے ساتھ جڑیں گے تو اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیں گے اب فعلِ مزارے میں حال والا ترجمہ نہیں کرنا بھی اور یاد رکھو جب یہ فعلِ مزارے کے ساتھ جڑیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ ایک لام بھی فعلِ مزارے کے شروع میں جڑ جائے گا لام مفتوح بھئی جیسے لَيَزْرِبَنَّ يَزْرِبُو تھا نا يَزْرِبُو تو شروع میں کیا لے آئے لام مفتوح یعنی ایسا لام جس پر زبر ہے اور آخر میں انہوں نے سقیلہ ملا دیا اور با پر جو آخری حرف ہے اس پر زبر لے آئے لَيَزْرِبَنَّ لَيَزْرِبُنَّا نہیں بلکہ لَيَزْرِبَنَّ اور یہ کلام میں تاقید میں نے بتایا تاقید اور زور پیدا کرتے ہیں لَيَزْرِبَنَّ يَزْرِبُو کا کیا مانا تھا وہ پٹائی کرتا ہے یا کرے گا اور اب لَيَزْرِبَنَّ وہ ضرور بے ضرور پٹائی کرے گا دیکھو زور آ گیا بات میں وہ ضرور بے ضرور کیا کرے گا پٹائی کرے گا بات میں تاقید آ گئے زور آ گیا کہ ضرور پٹائی کرے گا اور مستقبل کا مانا دیکھو ضرور بزرور بٹائی کرے گا تو میں نے کیا بتلایا کہ فیل مزارے میں تاقید کے لیے ایک نون خفیفہ آتا ہے اور ایک نون سقیلہ اور یہ فیل مزارے کے آخر میں جڑیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ فیل مزارے کے شروع میں لام تاقید بھی جڑے گا بھئی لام تاقید یہ لام بھی تاقید کے لیے اور آخر میں نون بھی تاقید کے لیے اور پھر اس کا ترمہ صرف کون سا کریں گے مستقبل والا کریں گے مستقبل والا اور یاد رکھئے یہ نون سقیلہ جو ہے یعنی نون مشدد یہ تو سارے سیغوں میں آئے گا لیکن نون خفیفہ جو ہے وہ سارے سیغوں میں نہیں آئے گا وہ تسنیہ کے سیغوں میں بھی نہیں آئے گا اور جمع مونس کے سیغوں میں بھی نہیں آئے گا تسنیہ کے کتنے سیغیں ہیں چار اور جمع مونس کے کتنے سیغیں دو تو چار اور دو چھے چھے سیغوں میں یہ نہیں آئے گا تو چودہ میں سے چھے نکل گئے کتنے رہ گئے آٹھ سیغوں میں یہ آئے گا تو نونِ خفیفہ کس کس میں نہیں آئے گا چار تسنیہ تسنیہ میں اور جمع مونس کے سیغوں میں نہیں آئے گا صرف آٹھ سیغوں میں آئے گا فلِ مزارے کے اندر جبکہ نونِ سقیلہ تمام سیغوں کے اندر آئے گا پھر اس میں آپ کو یہ بتلائیں گے آپ کو بتلائیں گے کہ جب فیل مزارے کے ساتھ لامِ تاقید آپ نے جوڑ دیا اور نونِ سقیلہ ساتھ جوڑ دیا تو نونِ سقیلہ سے پہلے والے حرف پر زبر لے آؤ کیا لے آؤ زبر لے آؤ اگر کوئی ضمیر ساتھ جوڑی ہوئی نہیں ہے اور یا ذریبو اس کے ساتھ کوئی ضمیر بارز ہے فیل مزارے کی کردان ہے نا یا ذریبو یا ذریبانی یا ذریبو نا تو پہلے سی غیثے ہم شروع کرتے ہیں کیسے جوڑے گا یا ذریبو اس کے ساتھ کس کو جوڑنا ہے نونِ سقیلہ کو لہذا شروع میں لامِ تاقید لے آؤ لا یا ذریبو اور پھر آخر میں کیا جوڑو نونِ مشدد جوڑو نونِ سقیلہ جوڑو اور جو آخری حرف بات تھا اس پر زبر لے آؤ لا یا ذریبان لا یا ذریبان یا ذریبو کے آخر میں کوئی زمیرِ بارز تھی جب زمیرِ بارز نہ ہو تو پھر نونِ مشدد سے پہلے فتحہ آئے گا کیا آئے گا فتحہ آئے گا دیکھو یا ذریبو یہاں زمیرِ بارز تھی نہیں تھی اسی لئے یہاں فتحہ آگیا لا یا ذریبان اگلے سیغے میں آجاؤ اگلا سیغہ فیل مزارے کا کیا ہے یا ذریبانی یا ذریبانی اب اس کے ساتھ ہم نے کس کو جوڑنا ہے نونِ سقیلہ کو تو یا ذریبانی اب اس کے آخر میں تو ایک نون پہلے ہی ہے نونِ اعرابی تو نونِ اعرابی گر جائے گا نونِ اعرابی کو گرا دو اور اس کی جگہ کیا لے آؤ نونِ سقیلہ کیا بن گیا یا ذریبانی یا ذریبانی اور شروع میں لامِ مفتوح لے آؤ کیا بن گا لَيَزْرِبَانی پہلا سیغہ کیا تھا لَيَزْرِبَانًا اور اب کیا ہے لَيَزْرِبَانًا دیکھو یہ جو نونِ سقیلہ ہے توجہ ہے نونِ سقیلہ ہے اس پر زبر آئے گا لَيَزْرِبَانًا دیکھو نون پر کیا پڑھ رہا ہوں میں دو نون ہے پہلا تو ساکن دو نون ہے ان کا ادغام ہوا ہے اور پڑھوں گا کیا اس پر زبر لَيَزْرِبَانًا لیکن جب اس سے پہلے علف آ جائے تو پھر یہ نونِ تسنیہ کی طرح ہو گیا یا یوں کو نونِ اعرابی کی طرح ہو گیا اور نونِ اعرابی یا نونِ تسنیہ کس کے بعد آتا ہے علف کے بعد تو اس پر کیا پڑھتے ہیں کسرہ رجلون کی تسنیہ کیا ہے رجلانی دیکھو نون کے نیچے زیر ہے اور اسی طرح نونِ اعرابی بھی جب علف کے بعد آتا ہے اس پر بھی کیا آتی ہے اس پر بھی کسرہ آتا ہے تو لہذا نونِ سقیلہ بھی جب علف کے بعد آئے گا تو اس پر کیا پڑھیں گے کسرہ آگے چلیے بھئی کتنے سیغہ ہو گئے دو یزریبو یزریبانی اب تیسرا سیغہ کیا ہے یزریبونا 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 کے آخر سے یزریبونا کے آخر میں نونِ اعرابی ہے اور واؤ کیا ہے زمیر تو یہ نونِ اعرابی گر جائے گا اور نونِ سقیلہ لے آؤ اب پڑھو اور لامِ تاقید بھی شروع میں لے آؤ لیزریبونا لیزریبونا آپ دیکھو یہاں اجتماع ساکنین آ رہا ہے وہ بھی ساکن اور نونِ سقیلہ کتنے نون ہیں دراصل دو نون ہے کیونکہ مدغم ہے نا دو نون ہیں ان کا آپس میں کیا ہوا ہے ادغام ہوا ہے تو اس میں سے پہلا نون کیا ہے ساکن کیسے لیزریبونا دیکھا آپ علیدہ علیدہ کر کے دیکھو لیزریبونا پہلا نون ساکن دوسرے پر زبر تو پہلا نون بھی ساکن اور اس سے پہلے وہ بھی ساکن تو اجتماع ساکنین آیا بھئی کیا آ گیا دو ساکن جمع ہو گئے اور آپ پڑھ چکے کہ اجتماع ساکنین دو قسم پر ہے ایک اجتماع ساکنین علا حدی ہی اور ایک اجتماع ساکنین علا غیر حدی ہی اچھی طرح سمجھ لیں اجتماع ساکنین یاد رکھو بھئی اجتماع ساکنین دو ساکن جمع ہو جائیں دو ساکن جمع ہو جائیں یہ دو قسم پر ہے ایک اجتماع ساکنین آباسل اجتماع ساکنین اور اسی طرح پڑھیں گے اجتماع ساکنین على غیر حد ہی ہے وہ جائز نہیں ہے وہاں دونوں کو ہم ساکن نہیں رہنے دیں گے وہاں پھر ایک کو گرا دیتے ہیں یا ایک کو حرکت دے دیتے ہیں توجہ ہے اجتماع ساکنین کتنی قسم پر دو ایک على حد ہی اور یہ جائز ہے اس میں دونوں ساکن ہی رکھیں گے اور اسی طرح پڑھیں گے اور ایک اجتماع ساکنین على غیر حد ہی اور یہ جائز نہیں یہاں اس صورت میں اجتماع ساکنین على غیر حد ہی میں دو ساکن جمع ہو گئے لیکن ان کا جمع رکھنا تو جائز نہیں پھر کیا کریں گے یا تو اول کو گرا دیں گے یا ایک کو حرکت دے دیں گے یعنی دونوں کو ساکن نہیں رہنے دیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے دونوں کو ساکن نہیں رہنے دیں گے کیا مثال اس کی جیسے دیکھو لفظ فارن فرر یفر فرن فہوا فارن دیکھو الیف بھی ساکن اور آگے را مشدد ہے اور را مشدد دراصل کتنی راں ہیں دو تو پہلی کیا ساکن تو پہلی را بھی ساکن اور الیف بھی ساکن تو یہ کیا ہوا اجتماع ساکنین لیکن آپ پھر بھی پڑھتے ہیں فارن دونوں ساکن پڑھ رہے ہیں معلوم ہوا یہ کون سا اجتماع ساکنین ہے یہ علا حدی ہی ہے یہ جائز ہے اس میں دونوں کو کیا کرتے ہیں ساکن ہی رکھتے ہیں اچھا آپ اس کو پہچانیں دیں گے کیسے ہمیں پتا کیسے چلے گا کہیں پر اجتماع ساکنین علا حدی ہی ہے یا اجتماع ساکنین علا غیر حدی ہی ہے تو یاد رکھو اجتماعی ساکنین على حد ہی وہ ہے جس میں پہلا ساکن حرف مدہ ہو یا یائے تسغیر ہو تسغیر کی یا ہو پہلا ساکن کیا ہو حرف مدہ ہو یا یائے تسغیر ہو تسغیر کی یا ہو تسغیر جانتے ہو تسغیر خاص سیغہ ہوتا ہے عموماً چھوٹے کا معنی بنانے کے لیے اور بھی مقاصد ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر چھوٹے کا معنی عدا کرنے کے لیے یہ یا لاتے ہیں جیسے کتاب کتاب کا کیا معنی کتاب لیکن اسی کی تسغیر آتے ہیں فعیل وزن پر تو یہ کیا بن جائے گی کتاب کتاب کی تسغیر کیا کتاب دیکھو یا لے آئے یہ یائے تسغیر ہے تسغیر کے لیے یہ یا لائے ہیں یہ کیا کہلاتی ہے یائے تسغیر پھر زبان سے دہراؤ یہ یا کس کے لیے آئی ہے تسغیر کے لیے تسغیر کا سیغہ ہے بات سمجھ میں آگئی اس میں مسغر ہے مسغر یہ مسغر ہے اور جو مسغر نہ ہو وہ اس میں مکبر کہلاتا ہے تو کتاب گویا کیا ہو گیا اس میں مکبر اور کتاب کیا ہوئی اس کی اس کی تسغیر ہوئی یوں کو وہ اس میں مسغر ہے مسغر ہے اچھا کتاب میں جو یا آئی یہ یا کونسی ہے تسغیر والی یا ہے اور اس سے پہلے زبر ہوتی ہے کتاب دیکھو یہ یا حرف مدہ نہیں ہے حرف مدہ کسے کہتے ہیں حرف مدہ کسے کہتے ہیں آپ تو صرفی ہیں بھئی جلدی بولو واؤ علیف اور یا ہر وقت ان کو حرف مدہ کہتے ہیں نہیں کب کہتے ہیں جب ان کے ماقبل کی حرکت ان کے موافق ہو یا سے پہلے زیر ہو تو کہیں گے یہ یا مدہ ہے مبین دیکھا اس میں یا سے پہلے زیر ہے اور اگر علیف سے پہلے زبر ہو علیف سے پہلے تو آتا ہی ہمیشہ زبر ہے تو علیف سے پہلے زبر ہو یہ تو علیف کیا کہلائے گا حرف مدہ جیسے کتاب دیکھا یہ علیف سے پہلے تا پر کیا ہے زبر تو یہ علیف کیا ہے حرف مدہ اور وہ سے پہلے زمہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں حرف مدہ مسلمون تو علف سے پہلے زبر واؤ سے پہلے زمہ اور یا سے پہلے کسرہ تو یہ حرفیں مدہ کہلاتے ہیں بھئی معنی سے ہی پتا چل رہا ہے مد کا معنی ہے کھینچنا لمبا کرنا تو یہ بھی اس حرکت کو لمبا کر دیتے ہیں مبین یا سے پہلے کیا ہے کسرہ ہے یا نے کیا فائدہ دیا اسی کسرہ کو آپ نے لمبا کر دیا مبین اگر یہ یا نہ ہوتی کیسے پڑھتے مبین لیکن اب یا دیکھو اسی کسرہ کو لمبا کروں گا مبین تو یہ حرفیں مدہ کا کیا معنی ہوتا ہے کھینچنا لمبا کرنا یہ اپنے سے ماقبل والی حرکت کو کیا کرتی ہے کھینچ کر لمبا کر دیتی ہے اسی طرح مسلمون مسلمون یہ وہ کیا ہے حرفیں مدہ یہ کیا فائدہ دیتا ہے ماقبل والی حرکت کو کھینچ کر لمبا کر دے گا جب زمہ ہو مسلمون اگر وہاں نہ ہوتا کیسے پڑھتے مسلمون اب وہاں ہے تو کیا پڑھ رہے ہیں مسلمون دیکھا وہی زمہ لمبا کر دیا اور کتاب کتاب میں یہ علف کیا کام کر رہے ہیں فتحہ کو لمبا کر رہے ہیں اگر علف نہ ہوتا کیا پڑھتے کتاب اور اب علف آگیا تو کیا پڑھ رہے ہیں کتاب دیکھا تو یہ حروف مدہ کیوں کہلاتے ہیں کیونکہ جب ان کی ماقبل کی حرکت ان کے موافق ہو یعنی علف سے پہلے زبر یا سے پہلے کسرہ اور وہاں سے پہلے زمہ ہو تو یہ انہی کیوں لمبا کر دیتے ہیں کھینچ دیتے ہیں اس لئے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں تو علف سے پہلے تو ہمیشہ زبر ہی آئے گا لیکن یا سے پہلے کسرہ بھی آ سکتا ہے اور فتحہ بھی آ سکتا ہے یا سے پہلے مبین یا سے پہلے کیا ہے کسرہ تو یہ حرف مدہ ہے کتاب یہاں یا سے پہلے کیا ہے فتحہ ہے تو یہ حرف مدہ نہیں تو اس کو پھر حرف لین کہتے ہیں لام یا نون حرف لین لین تو اگر یا سے پہلے کسرہ ہو تو حرف مدہ اور اگر یا سے پہلے فتحہ ہو تو یہ حرف لین اسی طرح واؤ ہے واؤ سے ما قبل زمہ ہو تو وہ حرف مدہ اور واؤ سے ما قبل اگر فتحہ ہو تو وہ حرف لین جیسے مسلمونہ یہ واؤ کیا ہے حرف مدہ ہے اور موت یہ واؤ کیا ہے حرف لین اسی واؤ کو حرف لین بھی کہتے ہیں اور حرف مدہ بھی حرف لین کب کہتے ہیں جب اس واؤ سے پہلے کیا ہو فتحہ ہو اور اسی واؤ کو حرف مدہ کہیں گے جب اس سے پہلے کیا ہو زمہ ہو اسی یا کو حرفیں لین کہیں گے جب اس سے پہلے کیا ہو فتحہ ہو اور اسی یا کو حرفیں مدہ کہیں گے جب اس سے پہلے کیا ہو کسرا ہو اور علف علف سے پہلے تو ہمیشہ زبر ہی آئے گی فتحہ ہی آئے گا تو وہ ہمیشہ حرفیں مدہ ہی ہوگا تو لہا میں بات بیان کر رہا تھا اجتماع ساکنین علا حدیہی کی اجتماع ساکنین علا حدیہی یہ ہے دو ساکن جمع ہو گئے لیکن امیہ سے جو پہلا ہے وہ حرف مدہ ہے کیا ہے یا یائ تسغیر ہے تسغیر کی یا ہے تسغیر کی یا ہے پہلا ساکن کیا وہ حرف مدہ ہو یا یائ تسغیر ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو ثانی ساکن کیا ہو مدغم ہو یاد رکھو دو حرف ایک جنس کے آئے ہیں تو ہم ان کا اپس میں ادغام کرتے ہیں ان کو ملا دیتے ہیں جیسے ابھی یہ نون مشدد یہ کتنے نون ہیں دو نون یہ جو پہلا نون ہے اس کو دوسرے میں ہم نے ملا دیا تو پہلے یہ جو حرف مشدد ہوتا ہے دو حرف ہوتے ہیں ان میں سے پہلے کو کہتے ہیں مدغم جس کا ادغام کیا گیا اس میں مفہول کا صیغہ ہے مدغم ادغام اور دوسرے کو کہتے ہیں مدغم فی ہی اس میں کیا کیا گیا تو نون مشدد کتنے نون ہیں دو پہلا نون ساکن اس وہ کیا کہلائے گا مدغم اور دوسرا نون مدغم فی مدغم جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے مدغم کیا ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے یعنی پہلا حرف حرف مشدد میں سے حرف مشدد دراصل دو حرف ہوتے ہیں اور ان میں سے پہلا کیا ہوتا ہے ساکن اور اس کو کیا کہتے ہیں حرف مدغم بات سمجھ آ رہی ہے پہلے کو کیا کہتے ہیں مدغم تو بات چل رہی تھی اجتماع ساکنین علا حدیہی کی اجتماع ساکنین علا حدیہی میں کتنے ساکن جمع ہوں گے دو ساکن لیکن ان کو اسی طرح ساکن رکھیں گے ساکن پڑنا ہی جائز ہے اور وہ کون سے دو ساکن ہیں کہ پہلا ساکن کیا ہو پہلا ساکن حرف مدہ ہو یا یائے تسغیر ہو اور دوسرا ساکن مدغم ہو دوسرا ساکن مدغم ہو یعنی اس میں آگے شد آ رہا ہو بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے جیسے فارون یہ اجتماع ساکنین علا حدیہی ہے کیوں کیونکہ علف بھی ساکن اور راج مشدد میں سے پہلی راج بھی ساکن آپ دیکھو ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ اجتماع ساکنین علا حدیہی ہے یا نہیں اجتماع ساکنین علا حدیہی کے بارے میں کیا بتلایا پہلا ساکن کیا ہو حرف مدہ ہو یا یائے پوری زبان سے دہرہ ہو میں آپ کے لئے تقرار کروا رہا ہوں حرف مدہ ہو یا یائے فارون پہلا ساکن کیا علف اور حرف مدہ ہے یا نہیں کیوں حرف مدہ کیوں ہے کیونکہ علف سے پہلے کیا ہے زبر ہے اور علف تو ہوتا ہی حرف مدہ ہے ہمیشہ اور دوسرا ساکن کیا ہو مدغم ہو اور فارون میں بھی پہلی را کیا ہے مدغم ہے جو ساکن ہے فارون دیکھا غور کر لیں دو ساکن ہیں فارون تو فارون میں اول ساکن حرف مدہ ہے اور دوسرا ساکن مدغم ہے تو یہ اجتماع ساکنین علا حدیہی ہے پھر دوہ رہو اجتماع ساکنین علا حدیہی کسے کہتے ہیں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو یا یائے تصغیر ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو اور یہ جائز ہے اور اس میں دونوں ساکن اسی طرح پڑھیں گے دوسری مثال لے لو جس میں یائے تصغیر آئے خاصتن خاصتن خاصہ یعنی خصوصیت خاصتن یہاں بھی اجتماع ساکنین ہے اور کون سا ہے علا حدیہی یا علا غیری حدیہی علا حدیہی ہے بھئی پہلا ساکن علف مدہ ہے اور ثانی ساکن سواد جو ہے وہ مدغم ہے اسی کی تصغیر لے آؤ خویسہ خویسہ سواد مشدد ہے خویسہ تن آپ دیکھو خویسہ تن چھوٹا خاصہ کتاب کا کیا مانا کتاب اور کتاب چھوٹی کتاب چھوٹی کتاب یعنی اردو میں کہو کتابچہ بڑی کتاب ہو تو کہیں گے کتاب چھوٹی سی ہو تو کہیں گے کتابچہ ہے عربی میں کیا کہیں گے بڑی ہو تو کتاب چھوٹی سی ہو تو کتیبن کتیبن اچھا تو جی خاص ساتن اس کی تصغیر کیا آئی خویس ساتن اور یہ اس میں دیکھو خویس ساتن یہ اجتماع ساکنین علا حد دی ہی ہے کس طرح یابی ساکن اور آگے پہلا سواد بھی ساکن سواد مشدد ہے نا اور ہم نے کیا کہا تھا اجتماع ساکنین علا حد دی ہی میں کیا ضروری پہلا ساکن حرف مدہ ہو یا یائے تصغیر ہو یہ خویس ساتن یا سے پہلے وہاں پر کیا ہے زبر تو یہ یائے مدہ تو نہیں لیکن یائے تصغیر ہے اور دوسرا حرف کیا ہے مدغم ہے تو یہ کیا ہوا اجتماع ساکنین علا حد دی ہی اور نیز یہ بھی یاد رکھیں اکثر علماء کے نزدیک وحدت کلمہ بھی ضروری ہے یہ دونوں ساکن ایک ہی کلمے میں ہونے چاہیے یہ نہیں کہ پہلا حرف ایک کلمے میں ہو اور اگلا حرف دوسرے کلمے میں ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے توجہ ہے سبق کی طرف تو اکثر علماء کیا فرماتے ہیں وحدت کلمہ بھی ضروری یعنی یہ دونوں ساکن کہاں آنے چاہیے ایک کلمہ میں پھر ہی یہ اجتماع ساکنین علا حد ہی ہوگا اگر ایک ساکن ایک کلمہ میں ہے دوسرا ساکن دوسرے کلمہ میں ہے تو وحدت کلمہ نہیں وحدت کا کیا مانا ایک ہونا وحدت کلمہ یعنی ایک کلمہ ہو مثلا دو لفظ ہیں یہ دو لفظ آگئے بھئی اکٹھے پہلے کے آخر میں کیا آیا ساکن اور اگلے کے شروع میں کیا آگیا ایسی صورت بن گئی ساکن تو اجتماع ساکنین تو ہے لیکن یہ علا حد ہی نہیں کیونکہ یہ دو کلموں میں دو ساکن جمع ہو رہے ہیں اے ہم نے تو کیا کہا تھا تو برحال اکثر علماء فرماتے ہیں وحدت کلمہ بھی ضروری ہے جبکہ بعض کہتے ہیں کہ اجتماع ساکنین علا حد ہی کے لیے وحدت کلمہ ضروری نہیں اب دوہرہو بھئی اجتماع ساکنین علا حد ہی کسے کہتے ہیں کہ پہلا ساکن حرفیں مدہ ہو یا یا تصغیر ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو اور نیس کلمہ بھی ایک ہی ہو ایک ہی ہو اس کے علاوہ باقی جتنی صورتیں ہیں وہ اجتماع ساکنین علا غیری حد ہی کی ہے تو اجتماع ساکنین علا حد ہی میں دونوں ساکنوں کو پڑھنا جائز جیسے خاصتن دونوں ساکن میں پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا خویستن کیا کر رہا ہوں میں دونوں ساکن پڑھ رہا ہوں فارن میں کیا کر رہا ہوں دونوں ساکن پڑھ رہا ہوں جبکہ اجتماع ساکنین علا غیری حد ہی وہ ہے جس میں دونوں ساکنوں کو برقرار نہیں رکھتے برقرار نہیں رکھتے ایک کو یا گرا دیتے ہیں یا اس کو حرکت دے دیتے ہیں کیا کرتے ہیں ہاں تو آپ نے جب بھی دیکھنا ہو کہ اجتماع ساکنین علا حد ہی ہے یہ على غیر حدی ہی ہے تو یہ على حدی ہی والی شرائط دیکھ لینا کہ پہلا ساکن کیا ہے حرف مدہ ہے یا یائے تسغی اور ثانی ساکن کیا ہے مدغم ہے اور نیز وحدتے کلیمہ بھی ہے کلیمہ بھی ایک ہے تو پھر آپ سمجھ جاؤ یہ اجتماعی ساکنین على حدی ہی ہے اگر ایسا نہ ہو تو سمجھ جاؤ وہ اجتماعی ساکنین على غیر حدی ہی ہے وہاں پھر دونوں ساکنوں کو ہم رہنے نہیں دیں گے ایک ساکن کو یا تو گرا دیں گے یا ایک کو حرکت دے دیں گے یا کیا کریں گے یا حرکت دے دیں گے کہاں گرائیں گے اور کہاں حرکت دیں گے تو یاد رکھو دو ساکن جمع ہو گئے کیا جمع ہوئے اور ان میں سے اگر پہلا حرف مدہ ہو کیا ہو اور اجتماعی ساکنین على غیر حدی ہی ہے تو اس حرف مدہ کو گرا دو بات سمجھ میں آ رہی اگر دو ساکن جمع ہوئے اور پہلا کیا ہے مدہ بھئی جب بھی حرف مدہ ہے وہ اجتماعی ساکنین على حدی ہی نہیں ضروری على حدی ہی میں تو ضروری ہے پہلا ساکن مدہ ہو اور ثانی مدغم بھی ہو اور کلمہ بھی کیا ہو ایک تو اگر تین شرطوں میں سے کوئی ایک بھی شرط پوری نہ ہوئی رہ گئی تو پھر تو اجتماعی ساکنین کیا بن جائے گا غیر حدی ہی دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئی گی مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اے زرب ار رجولا اے زرب تو پٹائی کر ار رجولا اس آدمی کی تو پٹائی کر اس آدمی کی اب جب میں ملا کے پڑھوں گا تو ازرب با کیا ہے ساکن ازرب کی با کیا ہے اور ار رجول علف لام تو درمیان میں گر جاتا ہے تو علف گر گیا اور لام کو را کر کے را میں ادغام کیا را کر لام کو را کر کے را میں جب ادغام کیا تو را مشدد بن گئی اور را مشدد دراصل کتنی را ہیں دو را اور ان میں سے پہلی کیا ہے ساکن ہے تو ازرب کے آخر میں با ساکن اور رجول کے آخر میں ایک را ساکن تو کیا ہوا اجتماع ساکن ہے اب مجھے بتائیے کون کون سے ساکن ہے با اور را اور ان میں سے کوئی حرف مدہ ہے حرف مدہ نہیں جب حرف مدہ نہیں تو یہ اجتماع ساکن ہے ان علا حد ہی ہوا یا علا غیر حد ہی علا غیر حد ہی جب علا غیر حدی ہی ہے تو پھر اگر اول ساکین مدہ ہوتا ہم اس کو گرا دیتے لیکن اول ساکین کون ہے با اور با تو حرف مدہ نہیں تو پھر اس با کو حرکت دے دیں گے مثلا یہاں کسرہ والی حرکت دیں گے تو آپ کیسے پڑھیں گے ازری بر رجولہ بات سمجھ میں آگئی یہ با کو ہم نے کسرہ کیوں دیا کیونکہ یہ اجتماع ساکینین علا غیر حدی ہی ہے اور اجتماع ساکینین علا غیر حدی ہی میں کیا کرتے ہیں اول ساکین اگر مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں اور اگر مدہ نہ ہو تو اس کو حرکت دے دیتے ہیں دوسری مثال لے لو دوسری مثال لے لو ازری بو تم سب پٹائی کرو ار رجولہ اس آدمی کی تم سب اس آدمی کی اب ازری بو کے آخر میں کیا ہے واؤ اور واؤ کیا ہے حرفیں مدہ ہے اور ار رجولہ میں اسی طرح علف گر گیا اور لام کا را میں لام کو را کر کے را میں ادغام کیا اب رجول کے شروع میں را ساکین اور ماقبل میں واؤ ساکین تو دو ساکین جمع ہوئے اور وحدت کلمہ ہے ایک کلمہ یا دو کلمہ دو کلمہ تو یہ اجتماع ساکینین علا حدی ہی ہے یا علا غیر حدی ہی علا غیر حدی ہی اور اجتماع ساکینین علا غیر حدی ہی میں اگر اول مدہ ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں گرا دیتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے ازری بر رجولہ دیکھا اگر واؤ کو باقی رکھو تو یوں پڑھیں گے لیکن واؤ کو کیا کرنا ہے گرانا ہے تو کیسے پڑھیں گے ازری بر رجولہ اب بات سمجھ میں آگئی اب پھر سارا خلاصہ توہرالو اجتماعی ساکنین کتنے قسم پر دو قسم پر اللہ حد ہی وہ ہے جو جائز ہے اس میں دونوں ساکنوں کو پڑھا جاتا ہے اور اجتماعی ساکنین علی غیری حد ہی وہ ہے جس میں دونوں ساکنوں کو باقی نہیں رکھتے یا ایک کو گرا دیتے ہیں یا ایک کو حرکت دے دیتے ہیں اور اجتماعی ساکنین علی حد ہی کسے کہتے ہیں کہ پہلا ساکن کیا ہو حرف مدہ ہو یا یائے تصغیر ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو اور کلمہ بھی ایک ہو یہ تینوں شرطیں پوری ہو جائیں گی تو وہ اجتماعی ساکنین علی حد ہی ہے اور اس کو اسی طرح پڑھیں گے اور اگر ان تین میں سے کوئی ایک شرط پوری نہیں ہوتی یا کوئی بھی پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ اجتماعی ساکنین علی غیری حد ہی ہے وہاں پھر دیکھیں گے ان دو ساکنوں میں سے پہلا حرف مدہ ہے یا حرف مدہ نہیں ہے اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہے تو اس کو کیا کریں گے گرا دیں گے اور اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہیں تو پھر اس کو حرکت دے دیں گے اور حرکت موقع کے مطابق آئے گی زیادہ تر اسا کی نویزہ حری کا حری کا بل کسر زیادہ تر کسرہ آئے گا لیکن بعض جگہ کبھی فتحہ بھی آ جاتا ہے کبھی زمہ بھی آ جاتا ہے لیکن زیادہ تر کیا آتا ہے کسرہ بات یہ چل رہی تھی نون خفیفہ اور سقیلہ کی نون سقیلہ بھئی یزریبو یزریبانی یزریبون توجہ ہے یزریبو اس سے سیغہ کیا بنا تھا لیزریبانی شروع میں لام مفتوح آخر میں نون سقیلہ اور اس سے پہلے باپر زبر لیزریبانی اور تصنیہ میں کیا کہا تھا لیزریبانی نون اعرابی کو گرا دیا تھا لیزریبانی اور تیسرا سیغہ آیا تھا یزریبو نا اب اس کے شروع میں بھی لام لے آو لیزریبو نا اور نون آخر سے گرا دو نون اعرابی اور نون سقیلہ لے آو کیا بن گیا لیزریبو نا اور اجتماعی ساکنین اجتماعی ساکنین بات سمجھ میں آرہی ہے تو اجتماعی ساکنین آیا اور یاد رکھو یہ نون سقیلہ اس کو الگ کلیمہ شمار کریں گے کیا کریں گے الگ کلیمہ شمار کریں گے تو لیزریبو نا اول ساکن کون واؤ حرف مدہ ہے ثانی ساکن کیا ہے نون وہ نون مدغم ہے نون مدغم ہے لیکن کیا کلیمہ ایک ہے یا دو ہیں دو ہیں یہ نون کو الگ شمار کریں گے تو شرطیں پوری نہیں جب شرطیں پوری نہیں تو یہ کونسا اجتماعی ساکنین ہوا علا غیر حد دہی اور علا غیر حد دہی میں کیا کرتے ہیں اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہو حرف علت نہ کہو حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں کیونکہ حرف علت کبھی حرف لین بھی تو ہوتا ہے تو پہلا ساکن اگر حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں تو لہٰذا یہاں پر بھی دیکھو لا یزریبو نا وہ کیا ہے حرف مدہ تو اس کو کیا کریں گے گرا دیں گے تو کیسے پڑھیں گے لا یزریبو نا طریقہ سمجھ میں آیا اب اعتراض ہوتا ہے اعتراض ہوتا ہے کہ اچھا یہاں اجتماع ساکنین آپ کو نظر آ گیا تصنیہ کے سیغے میں اجتماع ساکنین نہیں نظر آیا کیا تھا تصنیہ کا سیغہ جو ابھی گزرا لا یزریبان دیکھو علی بھی ساکن اور نون مدغم بھی ساکن تو جواب اس کا یہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے تصنیہ میں بھی اجتماع ساکنین آ رہا ہے لیکن وہاں مجبوری ہے ہم علف کو گرا نہیں سکتے کیوں کیونکہ اگر ہم علف کو گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا لا یزریبان پہلا سیغہ بھی لا یزریبان دوسرا بھی لا یزریبان تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ مفرد ہے یا تصنیہ ہے تو وہاں چونکہ التباس اور اشتباح لازم آ رہا تھا مفرد کے سیغے کے ساتھ اس لئے وہاں علف کو نہیں گرایا ورنہ قانون کے مطابق کیا کرنا چاہیے تھا گرانا چاہیے تھا تو وہاں التباس سے بچنے کے لئے التباس کا معنی اشتباح شبہ پڑتا ہے کہ پتہ نہیں وہ سیغہ ہے وہ والا سیغہ ہے تو التباس کی وجہ سے علف کو کیا کیا نہیں گرایا آگے چلیے تیسرے سیغے میں جب زمیر بارز نہیں تو انہوں نے سقیلہ جڑے گا اور اس سے پہلے فتحہ لے آؤ لتذری項 لتذریبان آگے تسنیہ کے سیغے میں آؤ لتذریبان اچھا اس کے بعد اگلے جمع مؤنس کے سیغے میں آجاؤ پہلے مزارے کیا مزارے بولو یزریبان 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 اچھا یزریبان کے شروع میں لام لے آئے لیزریبان اور آخر میں نون سقیلہ ملا دیا لَيَذْرِبْنَنَّا لَيَذْرِبْنَنَّا تو یہ تین نون جمع ہو گئے اور تین نونوں کا جمع ہونا پسندیدہ نہیں لہٰذا وہ یہاں درمیان میں علف بڑھا دیں گے لَيَذْرِبْنَنَّا علف درمیان میں لے آؤ لَيَذْرِبْنَانِّ علف کے بعد نون کے نیچے اب زیر پڑھیں گے کیونکہ جہاں بھی علف کے بعد نون سقیلہ آتا ہے کیا پڑھتے ہیں زیر لَيَذْرِبْنَانِّ بات سمجھ میں آگئی اس پر پھر وہی اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو علف آپ نے بڑھا دیا تو اجتماعی ساکنین علی غیر حدی ہی آیا کیونکہ ایک کلمہ نہیں ہے تو جواب گزر گیا وہی جو ابھی بیان ہوا کہ بھئی چونکہ تین نون جمع ہو رہے تھے تین نونوں کا جمع ہونا پسندیدہ نہیں اس لئے علف درمیان میں بڑھا دیا اور یاد رکھو ہر جگہ بھی ایسا نہیں ہے کہ تین نونوں کا جمع ہونا پسندیدہ نہ ہو ہاں جب پہلا نون ضمیر ہو اور دوسرا نون نون سقیلہ ہو پھر ان کا جمع ہونا پسندیدہ نہیں ویسے باز وقت تین نون بھی عربی میں جمع ہو جاتے ہیں لیکن پہلا نون ضمیر ہو اور آگلے دونوں کیا ہو نون سقیلہ یہ جمع ہونا پسندیدہ نہیں اگرے سیغے پہ آؤ تَذْرِبُ اسے بناو لَتَذْرِبَنَّ اچھا تَذْرِبَانِ لَتَذْرِبَانِ تَذْرِبُونَ لَتَذْرِبُونَ گرے گا لَتَذْرِبُونَ اچھا کیونکہ یہاں باپر پیش ہے یہاں اشتباہ کا خطرہ نہیں لَتَذْرِبَنَّ مفرد میں تو کیا تھا باپر زبر اور یہاں لَتَذْرِبُونَ باپر کیا ہے پیش یہ پیش بتلا رہی ہے کہ یہاں سے واؤ گرا ہے یہ جمع کا سیغہ ہے اگلہ سیغہ مزارے کا بولو پہلے مزارے کا سیغہ بولو تَذْرِبِين تَذْرِبِين اب اس پر لام لاؤ اور نونِ اعرابی آخر سے گرا کر نونِ سقیلہ لےاؤ لَتَذْرِبِين پھر اجتماع ساکھنین آیا تو یا کو کیا کر دو گراہ اول حرف مدہ ہے یا ہے اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا لَتَذْرِبِين اور کوئی اشتباہ آرہا ہے نہیں لہٰذا اس کو بھی برقرار رکھیں گے لَتَذْرِبِين آگے پھر تَذْرِبَانی اس کو بناو لَتَذْرِبَان مزارے ہیں نا تَذْرِبِين تَذْرِبَانی پھر سنو ہم نے کر لیا آگے کیا ہے اب اس میں لام بھی اور نون بھی اچھا اگلے سیغے پہ آؤ پہلے تو سیغہ مزارے کا بولا کرو تزریبنا اب لام بھی جوڑو اور نون بھی جوڑو اور تین نون کا جمع ہونا تو پسندیدہ نہیں تو علیف بڑھا دو کیا بنیں گے آگے اس پر لاؤ اور نزرب طریقہ سمجھ میں آگیا اچھی طرح اچھا دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں برائے تاقید در فیل مزارے لام تاقید مفتوحہ و نون تاقید سقیلہ و خفیفہ جو ہے میں آیت وہ آتے ہیں لام تاقید مفتوحہ کیونکہ اس پر لام پر کیا پڑھتے ہو زبر پڑھتے ہو نا ایک یاد رکھو ایک ہے لام عمر اس میں زیر پڑھتے ہیں لی یا ذریب اور یہ لام تاقید ہے اس پر کیا پڑھتے ہیں زبر تو کہتے ہیں برائے تاقید در فیل مزارے لام تاقید مفتوحہ و نون تاقید سقیلہ و خفیفہ میں آیت کہتے ہیں تاقید کے لئے فیل مزارے میں لام تاقید مفتوحہ و نون تاقید سقیلہ اور خفیفہ میں آیت آتے ہیں لام در اول و نون در آخر داخل میں شود لام شروع میں اور نون آخر میں داخل میں شود داخل ہوتے ہیں و سقیلہ مشدد باشد اور سقیلہ مشدد تو داخل میں شود میں نے آپ کو بتلایا تھا پیچھے بھی آیا سقیلہ و خفیفہ میں آیت اس کو میں آیت بھی پڑھ سکتے ہیں اور می آیت بھی پڑھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں و سقیلہ مشدد باشد اور سقیلہ کیا ہوتا ہے مشدد ہوتا ہے و در ہمہ سیغ میں آیت اور سارے سیغوں میں آتا ہے ہمہ کا معنی سارے سیغوں میں آتا ہے و خفیفہ ساکن اور خفیفہ کیا ہوتا ہے ساکن اچھا یاد رکھو یہ جو نون خفیفہ ہے نا یہ ساکن ہے نونِ خفیفہ ساکن ہے ذرا اس کو بھی دیکھ لیں نونِ خفیفہ کو یاد رکھو یہ تصنیہ کے سیغوں میں بھی نہیں آئے گا اور جمع موننس کے سیغوں میں بھی نہیں آئے تصنیہ کے کتنے سیغے چار اور جمع موننس کے دو تو کتنے ہوگئے چھے چھے سیغوں میں نہیں آئے گا اور کتنے میں آئے گا آٹھ کے اندر آئے گا وہ بھی کر لیں یا زریبو جی ہاں شابش لا یزری بن یہ تو سقیلہ تھا آپ خفیفہ لائے ہیں لا یزری بن اور اسی طرح کرنا ہے جیسا نونِ سقیلہ میں کیا تھا وہاں جن سیغوں کے ساتھ ضمیرِ بارض نہیں تھی وہاں نون کا ماقبل کیا تھا مفتو تھا تو یہاں بھی اسی طرح کرو یزریبو اسے کیا بن گیا لا یزری بن لا یزری بن آگے تسنیہ کا سیغہ ہے یزری بانی اس میں تو یہ نہیں آئے گا یزری بونا اس میں آ جائے گا کیسے لا یزری بن وہ وہ گر جائے گا اجتماع ساکینین کی ورہ سے لا یزری بن پھر لا تزری بن پھر تسنیہ میں نہیں آئے گا پھر جمع میں بھی نہیں آئے گا پھر لا تزری بن پھر تسنیہ نہیں آئے گا پھر لَتَذْرِ بُن پھر لَتَذْرِ بِن پھر تصنیہ ہے نہیں آئے گا پھر جمع مونس ہے نہیں آئے گا پھر لَعَذْرِ بَن اور لَنَذْرِ بَن یہ آٹھ سیغوں میں آئے گا طریقہ سمجھ میں آگیا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں سقیلہ مشدد باشد وَدَرْحَمَ سِیغ میں آیت سقیلہ جو ہے مشدد ہوتا ہے اور تمام سیغوں میں آتا ہے وَخَفِیفَ سَاقِن اور خفیفہ ساکن ہوتا ہے وَدَرْ تَسْنِعَ وَجَمْع مونس نَمِ آیت اور تَسْنِعَ وَجَمْع مونس میں نہیں آتا وَدَرْ بَاقِی سیغ میں آیت اور باقی سیغوں میں آتا ہے نونِ خفیفہ مَا قَبْلِ نونِ سقیلہ نونِ سقیلہ کا مَا قَبْل جو ہے دَرْ يَفْعَلُ وَتَفْعَلُ وَأَفْعَلُ وَنَفْعَلُ مفتوح مَا شَوَادُ مفتوح ہوتا ہے یَفْعَلُ تَفْعَلُ اَفْعَلُ اور نَفْعَلُ یعنی جو سیغے جن کے ساتھ ضمیرِ بارز جوڑی ہوئی نہیں ہے ان کے ساتھ جب نونِ سقیلہ آتا ہے تو ما قَبْل کیا ہو جاتا ہے نونِ سقیلہ کا مفتوح ہوتا ہے یَذْرِبُوا سے کیا بَانا تھا لَا يَذْرِبَانَّ تو یہ تو کہتے ہیں کہتے ہیں ماں قبل نون سقیلا در یافعلو و تفعلو و افعلو و نفعلو مفتوح میں شود مفتوح ہو جاتا ہے و نون اعرابی در سیغ تسنیہ اور جمع مذکر و واحد مونس حاضر میں افتد اور جو نون اعرابی ہوتا ہے کن سیغوں میں در سیغ تسنیہ تسنیہ کے سیغوں میں و جمع مذکر اور جمع مذکر کے دونوں سیغوں میں و واحد مونس اور واحد مونس حاضر ان ساتھ میں جو نونے رابی آتا ہے میں افتد وہ گر جاتا ہے پس علف تسنیہ باقی میں ماند پس علف تسنیہ باقی رہ جاتا ہے ماندن کا معنی رہ جانا باقی میں ماند باقی رہ جاتا نونے رابی گر گیا تو کیا رہ گیا علف تسنیہ رہ گیا ونونے سقیلہ بعد آن مقصور میں گردد اور نونے سقیلہ اس علف کے بعد مقصور ہو جاتا ہے چون لَيَفْعَلَانِّ یہ لام کے نیچے زیر دیا ہوا ہے یہ زبر بہونا چاہیے بھئی لَيَفْعَلَانِّ وَوَاوِ جَمْعَ مُزَكَّر بھئی جمع مُزَكَّر کی وَو کا کیا کرتے تھے گرا دیتے تھے اور واحد مؤنس کی جو یا ہے وہ بھی گرا دیتے تھے کیا بنتا تھا لَيَذْرِبُنَّا لَتَزْرِبُنَّا اور لَتَزْرِبِنَّا لَتَزْرِبِنَّا وَو بھی گرے گا اور یا بھی گر جائیں گے وہ ہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَوَاوِ جَمْعَ مُزَكَّر وَيَاِ مُونَسْ حَاظِر مَيْ اُفْتَدْ اور جَمْعَ مُزَكَّر کا وَو اور مُونَسْ حَاظِر کی یا میں اُفْتَدْ گر جاتے ہیں وَزَّمَّهِ مَا قَبَل اچھا یا اور وَو گر گئے تو پھر بھی سیغے کا پتہ چلے گا یا نہیں کس سے چلے گا وَو جہاں سے گرا ہے مَا قَبَل پر کیا ہے مَا قَبَل پر جے وَو اور یا تو گر گئے لیکن پھر بھی ان کا پتہ چلتا ہے وَو گر گیا لیکن مَا قَبَل والے حرف پر جو زمہ تھا وہ بتلاتا ہے کہ یہاں سے وَو گرہ ہے لَيَذْرِبُنَّ یہ بَا پر پیش بتلا رہی ہے کہ یہاں سے کیا گرہ ہے وَو اور اسی طرح لَتَذْرِبُنَّ یہاں پر بھی یہ بَا کی پیش بتلا رہی ہے کہ یہاں سے وَو گرہ ہے اور لَتَذْرِبِنَّ یہاں پر بَا کے نیچے جو زیر ہے وہ بتلا رہی ہے کہ یہاں سے یا گری ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَزَمَّهِ مَا قَبْلِ وَوْ وَكَسْرَهِ مَا قَبْلِ يَا بَاقِی مِمَانَدْ اور وَوْ سے مَا قَبْل کا زَمَّهِ اور يَا سے مَا قَبْل کا کَسْرَهِ باقی مِمَانَدْ باقی رہ جاتا ہے چون لَيَفْعَلُنَّا لَتَفْعَلِنَّا وَدَرْجَمْع مُونَسْ غَائِب وَحَازِر جمع مونَسْ کے جو دو سیغے ہیں وہاں کیا کرتے تھے ہم علف لاتے تھے تین نونوں کا جمع ہونا پسندیدہ نہیں تو درمیان میں علف لاتے تھے وہ ہی بیان کر رہے ہیں وَدَرْجَمْع مُونَسْ غَائِب وَحَازِر مَيَانِ نُونِ جَمَع وَنُونِ سَقِيلَ علف میں آرند اور جمع مونَسْ غَائِب وَحَازِر کے سیغوں میں میان میان کا معنی ہے درمیان میانِ نُونِ جَمَع وَنُونِ سَقِيلَ نُونِ جَمَع علف میں آرند علف لے آتے ہیں تَعِجْتِمَعِ سَنُون لازم نہ آید تاکہ تین نونوں کا جمع ہونا لازم نہ آئے عبارت سمجھ میں آرہی ہے پھر دیکھو بیتر جمع وَدَرْجَمْع مُونَسْ غَائِب وَحَازِر مَيَانِ نُونِ جَمَع وَنُونِ سَقِيلَ علف میں آرند تَعِجْتِمَعِ سَنُون لازم نہ آید اور جمع مونَسْ غَائِب اور حاضر میں نونِ جمع اور نونِ سَقِيلَ کے درمیان میں علف لے آتے ہیں تاکہ تین نونوں کا اجتماع لازم نہ آید چُن لَيَفْعَلْنَانِّ وَدَرْجَمْهُمْ نُونِ سَقِيلَ مَقْسُورْ مَيْبَاشَد ان میں دونوں میں بھی نونِ سَقِيلَ مَقْسُورْ ہوگا کیونکہ نونِ سَقِيلَ کس کے بعد ہے علف کے بعد جب یہ علف کے بعد ہے تو یہ کس کی طرح ہوا نونِ اعرابی اور نونِ تَسْنِعَ کی طرح اور نونِ تَسْنِعَ بھی علف کے بعد آتا ہے نونِ اعرابی بھی جب علف کے بعد آئے تو وہ کیا ہوتے ہیں مقصور ہوتے ہیں اسی لئے کہا یہ دونوں نون بھی یہ نونِ سَقِيلَ بھی مقصور ہوگا بل جملہ حاصل کلام یہ کہ اب بعد علف نون سقیلہ مقصور میں باشد کہ علف کے بعد نون سقیلہ مقصور ہوگا وَدَرْدِگَرْ جَاهَا مَفْتُوح دیکھا جا جا کسے کہتے ہیں جگہ اور جمع لیا ہے جاہا جگہیں جگہیں وَدَرْدِگَرْ جَاهَا مَفْتُوح اور دوسری جگہوں میں مفتوح ہوگا علف کے بعد نون سقیلہ مقصور ہوگا اور باقی جگہوں میں مفتوح ہوگا وَنُونِ خَفِیفَةَ دَرْغَیْرِ تَسْنِعَ وَجَمْعَ مُونَس حال مثل نون سقیلہ دارت یاد رکھو یہ جو نون سقیلہ اور خفیفہ ہے نا ان میں سے نون سقیلہ اصل ہے نون سقیلہ اور نون خفیفہ اس کے تابع ہے اس کے پیچھے چلنے والا ہے یعنی جو کام نون سقیلہ میں ہوگا وہی عمل کس میں ہوگا نون خفیفہ میں بھی ہوگا نون خفیفہ میں اور نون سقیلہ میں تو کیا تھا کہ وہ سیغے جن میں ضمیر بارز نہیں تھی تو نون سقیلہ کا ماقبل کیا تھا مفتوح تو نون خفیفہ میں بھی وہ کیا ہوگا مفتوح ہوگا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ نون خفیفہ در غیر تسنیہ و جمع موننس اور نور خفیفہ جو ہے تسنیہ کے علاوہ میں اور جمع موننس کے علاوہ میں کیونکہ ان میں تو یہ آتا ہی نہیں ہے ان کے علاوہ میں حال مثل نون سقیلہ دارد نون سقیلہ جیسا حال رکھتا ہے کس جیسا حال یعنی اس میں ماقبل جیسی صورت تھی جیسی وہ یہاں پر بھی اسی طرح وہاں پر نون سقیلہ کا ماقبل مفتوح تھا تو یہاں پر بھی مفتوح اور جہاں پر پیش ہے وہاں پیش اور جہاں زیر ہے وہاں زیر و مزارے بدر آمدن نون سقیلہ و خفیفہ خاص و مستقبل میں گردد اور مزارے جو ہے بدر آمدن با الگ ہے در آمدن کا مانا ہوتا ہے اندر آنا در آمدن کا کیا مانا اندر آنا نون مزارے بدر آمدن نون سقیلہ و خفیفہ اور مزارے جو ہے نون سقیلہ اور خفیفہ کے اندر آنے سے یعنی ان کے جڑ جانے سے خاص با مستقبل میں گردد کس کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے خاص ہو جاتا ہے مستقبل کے ساتھ انہوں نے آپ کو بتلایا بھئی کہ نون سقیلہ تمام سیغوں میں آتا ہے اور لَيَذْرِبُنَّ اصل میں کیا تھا لَيَذْرِبُنَّ جَمَا مُزَكَّرْ غَائِبُ پھر وہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر گیا تو کیا بن گیا لَيَذْرِبُنَّ اور یہ باقہ زمہ بتلا رہا ہے کہ یہاں سے وہ گیرا ہے اسی طرح لَيَذْرِبُنَّ اصل میں کیا تھا لَيَذْرِبُنَّ جَمَا مُزَكَّرْ حَاظِرْ پھر وہ اجتماعی ساکنین سے گر گیا تو کیا بن گیا لَيَذْرِبُنَّ اور باقہ زمہ بتلا رہا ہے کہ یہاں سے وہ حضف ہوا ہے اسی طرح اگلا سیغہ ہے لَيَذْرِبِنَّ واحد مُؤَنَّسْ حَاظِرْ یہ اصل میں کیا تھا لَيَذْرِبِنَّ پھر یا اجتماعی ساکنین سے گر گئی اور باقہ کسرہ بتلا رہا ہے کہ یہاں سے یا گری ہے تو جہاں بھی اجتماعی ساکنین آیا وہاں سے ایک حرف انہوں نے گرا دیا لیکن تسنیہ کے سیغوں میں بھی اجتماعی ساکنین آ رہا ہے لَيَذْرِبَانِّ اور پھر اسی طرح لَيَذْرِبَانِّ تو یہاں بھی تو اجتماعی ساکنین ہے یہاں علف کیوں نہیں گرایا تو وجہ بتلا دی کہ بھئی یہاں پر اگر ہم علف گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا لَيَذْرِبَانِّ تو مفرد بھی تھا لَيَذْرِبَانِّ تسنیہ بھی ہو گیا لَيَذْرِبَانِّ تو دونوں میں التباس آئے گا پتہ ہی نہیں چلے گا کون سا سیغہ مفرد کا ہے اور کون سا تسنیہ کا تو اس مجبوری کی وجہ سے یہاں اجتماعی ساکنین کو باقی رکھا گیا اور جمع کے سیغے جو ہیں جو جمع مؤنس کے سیغے ہیں لَيَذْرِبْنَانِّ اور لَتَذْرِبْنَانِّ یہاں پر اصل میں یہ کیا تھا لَيَذْرِبْنَانَّ تین نون جمع ہوئے تھے تو ایک علف درمیان میں بڑھا دیا تو کیا بن گیا لَيَذْرِبْنَانِّ اور لَتَذْرِبْنَانِّ یہاں علف بڑھایا اور اس کی وجہ سے اجتماعی ساکنین اب لازم آ رہا ہے لیکن یہ علف مجبوری کی وجہ سے بڑھا دیا کیونکہ اگر علف نہ پڑھائیں تو تین نون جمع ہو جائیں گے اور تین نونوں کا جمع ہونا تو پسندیدہ نہیں تو اس لئے یہاں علف بڑھا دیا اور اجتماعی ساکنین کو باقی رکھا باقی جہاں بھی اجتماعی ساکنین آیا وہاں پر ایک حرف کو جو اول مدہ تھا اس کو کیا کر دیا گرا دیا پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا کہ نون خفیفہ جو ہے وہ آٹھ سیغوں میں آتا ہے اور باقی سیغوں میں نہیں آتا تسنیہ کے سیغوں میں بھی نہیں آتا اور جمع مؤنس کے سیغوں میں بھی نہیں آتا اور اس کی گردان کیسے ہوگی لَيَذْرِبَن پھر تسنیہ میں تو نہیں آئے گا جمع میں آئے گا لَيَذْرِبُن پھر لَتَذْرِبَن پھر تسنیہ میں بھی نہیں آئے گا جمع جمع میں بھی نہیں آئے گا جمع مؤنس کے دونوں سیغوں میں اور آگے کیا ہے پھر لَتَذْرِبَن پھر لَتَذْرِبُن پھر لَتَذْرِبِن پھر لَأَذْرِبَن اور پھر لَنَذْرِبَن تو تسنیہ کے جو چار سیغیں ہیں وہ بھی نکل گئے ان میں نون خفیفہ نہیں آئے گا اور جمع مونس کے جو دو سیغیں ہیں ان میں بھی نون خفیفہ نہیں آئے گا چھے سیغیں نکل گئے چودہ میں سے تو باقی کتنے رہ گئے آٹھ آٹھ سیغوں میں نون خفیفہ آئے گا تو اشکال ہوتا ہے کہ یہ چھے سیغوں میں نون خفیفہ کیوں نہیں آئے گا تو جواب اس کا گزر چکا کہ بھئی یہاں اجتماع ساکنین آ جائے گا اور اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی آئے گا اور وہ تو جائز نہیں کس طرح تصنیہ میں ذرا لاؤ نون خفیفہ کو یزربو یزربانی اس پر نون خفیفہ لاؤ لام شروع میں لے آؤ آخر سے نون اعرابی گرادو اور نون خفیفہ لے آؤ کیا بن گیا لَيَزْرِبَان تو دیکھو علف بھی ساکن نون بھی ساکن اجتماع ساکنین لازم آیا تو لہٰذا اس لئے یہاں نہیں آئے گا آپ کے ذہن میں آئے گا کہ علف کو گرادیں علف اور نون میں سے علف حرفیں مدہ ہے اس کو کیا کر دیں گراد جوا کہ اگر علف کو گرائیں گے تو پھر تو اس کی مفرد کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی اور نیس ویسے بھی یہ علف گرا ہی نہیں سکتے کیوں نہیں گرا سکتے کیونکہ نون سقیلہ ہے اصل اور نون خفیفہ ہے اس کی فرہ یعنی اس کے تابع تو نون سقیلہ میں جو عمل کیا تھا وہ تو یہاں کر سکتے ہیں جو وہاں عمل نہیں کیا وہ یہاں نہیں کر سکتے اور نون سقیلہ تصنیہ میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا اور وہاں علف کو باقی رکھا تھا یا گرایا تھا باقی رکھا تھا جب وہاں علف کو باقی رکھا تو یہاں بھی باقی ہی رکھنا پڑے گا اس کو گرا ہی نہیں سکتے اور جب گرائیں گے نہیں تو کیا خرابی لازم آئے گی اجتماع ساکنین علا غیری حدی ہی جو کہ جائز نہیں اس لئے تصنیہ کے سیغوں میں نون خفیفہ نہیں آئے گا اور اسی طرح جمع مونس کے سیغوں میں بھی نون خفیفہ نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا کیونکہ وہاں پر بھی مثلا جمع مونس کا سیغہ لاؤ مزارے سے یا ذریبنا اس کے آخر میں نون خفیفہ بڑھا دو اور شروع میں لام لیاؤ لا یا ذریب نان اور وہاں پر سقیلہ میں کیا کیا تھا علف کا ایک بڑھایا تھا لا یا ذریب نان نہیں دیکھا علف بڑھایا تھا تو یہاں بھی علف بڑھانا پڑے گا کیونکہ یہ اس کے تابع ہے جیسا عمل وہاں کیا وہی عمل یہاں کرنا پڑے گا تو کیا بن جائے گا لا یا ذریب نان یہ ذریب نان تھا نا یہ ذریب نان پھر علف اور نون آخر میں بڑھا دو کیا بن گیا اور شروع میں لام لیاؤ لا یا ذریب نان اس علف کو ہم نہیں گرا سکتے کیونکہ یہ علف کس میں موجود ہے نون سقیلہ میں موجود ہے تو خفیفہ میں بھی اس کو باقی رکھنا پڑے گا اور جب باقی رکھیں گے تو کیا خرابی لازم آئے گی اجتماع ساکنین علا غیر حد دی اور وہ تو جائز نہیں اس وجہ سے نون خفیفہ جو ہے وہ تصنیہ کے سیغوں میں بھی نہیں آتا کیونکہ وہاں بھی اجتماع ساکنین علا غیر حد دی کی خرابی آئے گی اور جمع مؤنس کے دونوں سیغوں میں بھی نون خفیفہ نہیں آئے گا کیونکہ وہاں بھی اجتماع ساکنین علا غیر حد دی کی خرابی لازم آئے گی بات سمجھ میں آگئی آگئی گردان دیکھئے بھئی لام تعقید بانون سقیلہ درفیل مستقبل معروف یہ لام تعقید بانون سقیلہ درفیل مستقبل معروف کی گردان ہے لَيَفْعَلَنَّ دیکھو عین پہ تینوں حرکتیں ہیں تو یہ تینوں حرکتوں کے ساتھ یہ گردان یاد کریں گے بھئی لَيَفْعَلَنَّ لَيَفْعَلَنِّ لَيَفْعَلُنَّ لَتَفْعَلَنَّ لَتَفْعَلَنَّ لَيَفْعَلْنَانِّ لَتَفْعَلُنَّ لَتَفْعَلَنَّ ایک دفعہ پیچھے گزر چکے اس کو دوبارہ نہیں ذکر کیا لَتَفْعَلُنَّ لَتَفْعَلِنَّ لَتَفْعَلْنَانِّ لَأَفْعَلَنَّ لَنَفْعَلَنَّ مجہول جو ہے لَيُفْعَلَنَّا تَا آخِر آخِر تَقْبَئِ کیسے ہوگی لَا يُفعَلَنَّا لَا يُفعَلَنَّا لَا يُفعَلُنَّا لَا تُفعَلَنَّا لَا نُفعَلَنَّا لامِ تاقید بانونِ خفیفہ در فعلِ مستقبل معروف بھئی وہی لامِ تاقید نونِ خفیفہ کے ساتھ فعلِ مستقبل معروف میں بھئی میں نے بتایا نونِ خفیفہ جو ہے تسنیہ کے سیغوں میں بھی نہیں آئے گا اور جمع معنیس کے سیغوں میں بھی نہیں آئے گا تو کتنے سیغوں میں آئے گا آٹھ وہی ذکر کر رہے ہیں لَا يَفْعَلَن lame افعَلٌ لَتَفْعَلًا لَتَفْعَلُن لَاُفْعَلًا لَنَفْعَلًا بھئی یہ تو سات سیغیں آنا تو آٹھ میں چاہیے پھر یہ جو لَتَفْعَلًا ہے یہ دو دفعہ آتا ہے آگے دیکھئے مجھول بھئی لَيُفْعَلًا تَآخِرْ آخِرْ تَقْبَئِ در امر اور نحی ہم نونے سقیلا اور نونے خفیفہ میں آئیت امر اور نحی میں بھی نونے سقیلا اور خفیفہ آتا ہے کس میں؟ امر میں بھی آئے گا ازرِب ازرِبَنَّا ازرِبَنَّا ازرِبَانِّ ازرِبُنَّا ازرِبِنَّا ازرِبَانِّ ازرِبْنانِّ شابش تو یہ امر میں بھی آئے گا تو کہتے ہیں در امر اور نحی ہم نونے سقیلا اور نونے خفیفہ میں آئیت امر اور نحی میں بھی نونے سقیلا اور نونے خفیفہ آتے ہیں ذکرِ امر بعد ازی خواہد آمد بھئی امر اور نحی دونوں میں آتا ہے نونے نونے خفیفہ اور سقیلا لیکن امر کی آگے کہتے ہیں بحث آ رہی ہے امر کو میں وہاں ذکر کروں گا نحی کو میں یہیں ذکر کر رہا ہوں بات سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں ذکر امر بعد ازی خواہد آمد امر کا ذکر اس کے بعد آئے گا نحی معروف بانون سقیلہ نحی کو اب ذکر کرنے لگیں نحی معروف بانون سقیلہ بھئی مزارے میں دیکھو نون سقیلہ آتا تھا تو شروع میں لام بھی آتا تھا لا یزری بننا شروع میں کیا تھا لام اور آخر میں کیا تھا نون سقیلہ لیکن امر اور نحی میں ایسا نہیں ہوگا امر میں صرف آخر میں نون سقیلہ ملا دیکھا ازری بننا شروع میں لام نہیں آیا نحی میں بھی اسی طرح ہے یہاں بھی شروع میں لام نہیں آئے گا ہم نے تو نحی کی گردان کے دو حصے کیے تھے مخاطب والے سیغے الگ اور غائب اور متقلم والے سیغے الگ لیکن یہاں صاحب کتاب ان کو اکٹھا ذکر کرتے ہیں ہم بھی ساروں کو ملا دیتے ہیں لا یزریب شروع سے آخر تک ہم نے چلنا ہے لا یزریب اس کے ساتھ جڑو لا یزریبانی لا یزریبانی لا تزریبانی لا ازریبنانی لا تزریبانی لا تزریبانی لا تزریبنی لا ازریبانی لا نزریبانی طریقہ سمجھ میں آگیا تو یہی ذکر کر رہے ہیں نہیں معروب بنون سقیلہ دیکھئے کتاب پر بھئی نہیں معروبہ نون سقیلا مجھول تا آخر آخر تک نون سقیلا و خفیفہ در فعل مزارے بعد امہ شرطیہ ہم میں آیت نون سقیلا و خفیفہ فعل مزارے میں بعد امہ شرطیہ ہم میں آئے امہ شرطیہ کے بعد بھی آتے ہیں کس کے بعد آتے ہیں بطریقہ خود اپنے طریقے کے مطابق یعنی جیسے باقی مزارے میں نون سقیلا آئے تھے تو فعل مزارے میں امہ شرطیہ کے بعد بھی آتے ہیں یعنی لام کی جگہ امہ آ جاتا ہے کیا آ جاتا ہے پہلے کیا تھا تو ادھر دیکھو لا یزری بننا یہ لام کو ہٹاو اور امہ جوڑ دو امہ یزری بننا امہ یزری بننا امہ یزری بننا اس طرح پوری گردان ہوگی یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں نون سقیلا و خفیفہ در فعل مزارے بعد امہ شرطیہ ہم میں آیت کہ نون سقیلا و خفیفہ فعل مزارے میں امہ شرطیہ کے بعد بھی آتے ہیں بطریقہ خود اپنے ہیں طریقے کے مطابق چون امہ یفعلن تا آخر و امہ یفعلن یہ نون خفیفہ ہے امہ یفعلن تا آخر آخر تک بھئی میں نے امہ کہا قرآن میں بھی اس کی مثال ہے امہ ترائینا امہ تو امہ آیا ہے قرآن میں کیا آیا ہے امہ تو یاد رکھو ویسے تو فعل شرط امہ ہے لیکن یہاں اس کو امہ پڑھنا امہ یفعلن اور امہ یفعلن تو کیا کہا انہوں نے فیل مزارے میں امہ شرطیہ کے بعد بھی آتا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ حرف شرط تو امہ ہے امہ نہیں ہے شرط کے لئے ابھی پڑھا آپ نے کل کے سبق میں ان آتا ہے ان اسی طرح یاد رکھو شرط کے لئے امہ بھی آتا ہے لیکن یہاں امہ نہیں مراد بلکہ امہ مراد ہے تو اس پر احتراز ہوتا ہے کہ شرط کے لئے تو امہ آتا ہے امہ تو شرط کے لئے ہے ہی کوئی نہیں تو جواب یہ کہ یہاں امہ مراد ہے بھئی امہ تو آتا ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں کوئی شرط والا حروف شرط آپ نحر کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں ان امہ وغیرہ یہ تو ہوں گے لیکن امہ تو وہاں کوئی بھی نہیں تو جواب یہ یاد رکھو کہ یہ امہ کوئی الگ حرف شرط نہیں ہے یہ وہی ان ہے کیا ہے ان اور اسی ان کے ساتھ کبھی ماں بھی بڑھا دیتے ہیں ان ماں یہ وہی ان ہے کیا ہے اور پھر اس نون کو بھی میم کر کے میم میں ادغام کر دیتے ہیں تو کیا بن گیا امہ تو یہ دراصل وہی ان ہے بھئی تو بچوں کو سمجھانے کے لئے زیادہ تفصیل کے بجائے مختصران کیا کہہ دیا امہ شرطیہ ورنہ تو امہ شرطیہ تو کوئی بھی نہیں ہے یہ دراصل کیا ہے وہی ان اور ماں ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی اچھا چلی یہ بس کریں بھئی یہ آخر میں کافیاں نکالو یہ میں آپ کو گردان لکھوا دوں فیل مزارے کی فیل مزارے کی نون سقیلہ کے ساتھ بھی اور خفیفہ کے ساتھ بھی یہ آپ نے خوب پختہ کر کے آنی ہے کل میں آپ سے سنوں گا آپ نے کم اس کم اس کو سو ڈیڑھ سو مرتبہ دہرا کر آنا ہے زبان پر اتنی زبردست روما ہو کہ کہیں آپ نے اٹکنا نہیں ہے صرف گردانیں سناتے ہوئے اٹکنے کی گنجائش نہیں ہوتی اگر آپ اٹک جاتے ہیں بعض اوقات تو زبان اٹک جاتی ہے وہ الگ ہے لیکن اگر یاد نہ ہو ایک آت دفعہ اگر ایک دفعہ یا دو دفعہ اٹک جائیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو گردان نہیں یاد بھئی تو آپ نے زبردست یاد کر کے آنی ہے لکھئے بھئی لامِ تاقید بانونِ سقیلا لامِ تاقید بانونِ سقیلا درفیلِ مستقبل معروف جلدی جلدی لکھئے بھئی لامِ تاقید بانونِ سقیلا درفیلِ مستقبل معروف لامِ تاقید بانونِ سقیلا درفیلِ مستقبل معروف اب گردان لکھئے بھئی لَيَزْرِبَنَّ اوپر سے نیچے کی طرف لکھتے جانا لَيَزْرِبَنَّ اس کے نیچے لکھیں لَيَزْرِبَانِّ لَيَزْرِبَانِّ آگے لکھیں لَيَزْرِبُنَّ لَيَزْرِبُنَّ آگے لکھئے لَتَزْرِبَنَّ لَتَزْرِبَنَّ آگے بھئی لَتَزْرِبَانِّ لَتَزْرِبَانِّ آگے لکھئے لَيَزْرِبَنَّ لَيَزْرِبَنَّ آگے لکھئے لَتَزْرِبَنَّ لَتَزْرِبَنَّ آگے لَتَزْرِبَانِّ لَتَزْرِبَانِّ آگے لکھو لَتَزْرِبُنَّا آگے لکھئے لَتَزْرِبِنَّا دیکھ لیا؟ آگے لکھو لَتَزْرِبَانِي لَتَزْرِبَانِي آگے لکھئے لَتَزْرِبَنَانِي لَتَزْرِبَنَانِي آگے لکھئے لَأَزْرِبَنَّا لَأَزْرِبَنَّا اور لَنَزْرِبَنَّا لکھئے لَنَزْرِبَنَّا لکھ لیا؟ آپ بھی پوری گردان کو پھر ایک دفعہ غور سے دیکھ رہے ہیں کہیں غلط کی نہ ہوئی ہو لَتَزْرِبَنَّا 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 لَتَزْرِبِنَّا لَتَزْرِبَنَّا لَتَزْرِبَنَّا لَأَزْرِبَنَّا لَنَزْرِبَنَّا یہ معروف کی گردان آپ نے کر لی مجہول آپ آرام سے کر سکتے ہیں طریقہ سمجھ میں آگیا ہاں اگلی گردان لکھئے لامِ تاقید بانونِ خفیفہ لامِ تاقید بانونِ خفیفہ لکھ لیا لکھئے بھئی لَيَزْرِ بَن لَيَزْرِ بَن آگے لکھئے لَيَزْرِ بُن لَيَزْرِ بُن آگے لکھئے لَيَزْرِ بَن لَيَزْرِ بَن پھر لکھئے لَيَزْرِ بَن لَيَزْرِ بَن پھر لکھئے لَيَزْرِ بُن لَيَزْرِ بُن آگے لکھئے لَيَزْرِ بِن لَيَزْرِ بِن آگے لکھئے لَيَزْرِ بَن اور لنظری بن لنظری بن گنو ذرا کتنے سیغے ہو گئے نونِ خفیفہ کے کتنے سیغے ہو گئے آٹھ سیغے یہ نونِ خفیفہ کی گردان مکمل ہوئی بھئی اس میں تسنیہ کیوں نہیں آتا مجھے وجہ بتاؤ لیازری بھئی ادھر تھا لیازری بان نہیں سقیلہ میں تو ادھر تسنیہ میں کیوں نہیں آتا لیازری بان اور تسنیہ کا سیغہ ذرا مزارے کا بولو یزری بو یزری بان نہیں اس سے ساتھ نونِ خفیفہ ذرا جوڑو لام شروع میں لےاؤ نونِ عربی گرا دو لیازری بان مشدد نہیں خفیفہ بولو لیازری بان دیکھا اجتماعی ساکنین آیا اور ایک کلمے میں ہے یا دو میں یہ نون کو کیا شمار کرنا ہے الگ تو دو کلموں میں آیا تو یہ کیا ہے اجتماعی ساکنین على غیر حد دی لہٰذا اس میں یہ نہیں آئے گا بھئی بھئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ علیف کو گرا دو بھئی علیف کو گرائیں گے تو کیا خرابی لازم آئے گی تصنیہ اور مفرد کا پتہ ہی نہیں چلے گا بھئی اس لئے یہاں علیف کو گرا بھی نہیں سکتے اور جمع میں کیوں نہیں لاتے وہاں بھی یہی خرابی وہاں بھی یہی خرابی دیکھو جمع کا سیغہ لےاؤ مونس کا یا ذریب نہ اور اس کے آخر میں نون خفیفہ لےاؤ اور شروع میں لام لےاؤ کیا بن گیا پہلے جمع کا سیغہ بولو یا ذریب نہ جمع مونس کا جن میں نون خفیفہ نہیں آتا کیوں نہیں آتا میں وہ وجہ بیان کر رہا ہوں بولو جمع کا سیغہ مونس کا یا ذریب نہ اور تازریب نہ یا ذریب نہ میں ہم کر لیتے ہیں جی شروع میں کیا لےاؤ لام اور آخر میں نون خفیفہ ملاؤ کیا بن گیا لا یا ذریب نہ تو یہاں تو تین نون بھی جمع نہیں ہو رہے اجتماع ساکنین بھی نہیں ہیں یہاں تو آنا چاہیے یہ طرح سمجھ میں آ رہا ہے تین نون ہیں یہاں نہیں یہاں تو دو نون ہیں اور کوئی اجتماع ساکنین ہے نہیں تو یہاں تو آنا چاہیے تو جواب یہ کہ یہ نون ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ نون خفیفہ نون سقیلہ کے تابع ہے وہ اصل ہے اور یہ اس کے تابع اس میں جو عمل کیا ہے وہ یہاں بھی کرنا ہے اور اس میں تو علف ہم لائے تھے یہاں علف کی بے شک ضرورت نہیں ہے لیکن لانا پڑے گا کیونکہ اصل میں علف لائے تھے کیا تھا وہاں لا یا ذریب نان نی تو یہاں بھی علف لانا پڑے گا اور اب علف لاؤ گے تو کیا لازم آئے گا اجتماع ساکنین لازم آ جائے گا اس لئے یہاں نہیں آئے گا سورت سمجھ میں آگئی تو یہ نون خفیفہ کی گردان ہوئی آگے بھئی عمر کی گردان لکھ لو بھئی عمر کی گردان آگے آنے والی ہے لیکن ابھی آپ لکھ لیں آپ نے مجھے یاد کر کے سنانی ہے بھئی بہترین رفتار کے ساتھ جی اوپر لکھ لو عمر حاضر بانون سقیلہ عمر حاضر بانون سقیلہ جی لکھئے ازری باننا ازری باننا اگلا سیغہ لکھئے ازری بانی ازری بانی اگلا سیغہ لکھئے ازری بننا ازری بننا اگلا سیغہ لکھئے اس سے اگلا سیغہ لکھئے اور آخری سیغہ لکھ لیا پھر دیکھ لیں اب لکھو امر حاضر بانون خفیفہ لکھو بھئی ازری بن ازری بن بس یہ تین سیغوں میں آئے گا امر کے کتنے سیغے تھے چھے چھے میں سے دو تصنیہ کے ہیں ان دو میں تو نون خفیفہ نہیں آتا اور ایک جمع مونس کا ہے اس میں منون خفیفہ نہیں آتا تو تین سیغے رہ گئے بات سمجھ میں آگئی اچھا اب نہی کی گردان خود کر لیں گے اور نہیں اور امر با لام بھی کر لیں گے ہاں انہی سیغوں کو نہیں جیسے دیکھو یہ جو آپ نے پہلی گردان لکھی اس کو زیادہ پھر سامنے رکھو امر حاضر لام تاقید جو ہے پہلے مزارک والی ابھی جو پہلی گردان میں نے لکھو آئی لیازری بن اسی سے نہیں بنائے تو لام شروع میں لا لے آئیں یہ والا لام گر آ دیں اور لا لے آئیں کیسے ہوگا ہاں لا یزری لا یزری بننا لا یزری بننا لا تزری بننا لا تزری بنانی لا تزری بننا لا تزری بننا لا تزری بنانی لا ازری بننا لا نزری بننا طریقہ سمجھ میں آ گیا جی جی تو یہ آپ نے بہترین یاد کر کے سنانی ہے بھئی انشاءاللہ اب ذرا اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیجئے فیلِ مزارے میں تاقید کے واسطے مل گئی بارت وئی نشان لگایا کرو یاد رکھا کرو فیلِ مزارے میں تاقید کے واسطے لامِ تاقید مفتوحہ اور نونِ تاقید سقیلہ و خفیفہ آتا ہے لام شروع میں اور نون آخر میں داخل ہوتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے سقیلہ مشدد ہوتا ہے اور تمام سیغوں میں آتا ہے خفیفہ ساکین ہوتا ہے اور تصنیہ اور جمع مونس میں نہیں آتا باقی سیغوں میں آتا ہے یفعلو تفعلو افعلو اور نفعلو میں نونِ سقیلہ کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے اور تصنیہ اور جمع مذکر اور واحد مونس حاضر کے سیغوں میں نونِ اعرابی گر جاتا ہے یہ ساتھ سیغوں میں آتا ہے نا نونِ اعرابی کون سے چار تسنیہ والے ہیں دو جمع مذکر والے ہیں اور ایک واحد مؤنس والا ہے ان میں کہتے ہیں نونِ اعرابی گر جاتا ہے علیفِ تسنیہ باقی رہتا ہے اور نونِ سقیلہ اس کے بعد مقصور ہوتا ہے نونِ سقیلہ اس کے بعد مقصور ہوتا ہے جیسے لا يفعلان نیز جمع مذکر کا واو اور مؤنس حاضر کی یا بھی گر جاتی ہے اور واو سے پہلے زمع اور یا سے پہلے کسرہ باقی رہتا ہے جیسے لا يفعلن اور لتفعلن اور جمع مؤنس غائب و حاضر میں جمع مؤنس جمع مؤنس غائب و حاضر میں نونِ جمع اور نونِ سقیلہ کے درمیان علف لے آتے ہیں تاکہ تین نون کا اجتماع لازم نہ آئے جیسے لا يفعلنان و لتفعلنان ان دونوں میں بھی نونِ سقیلہ مقصور ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ نونِ سقیلہ علف کے بعد مقصور ہوتا ہے اور دوسرے مقامات پر مفتوح نونِ خفیفہ کا حال تصنیہ اور جمع مؤنس کے علاوہ تمام سیغوں میں نونِ سقیلہ کی طرح ہے اور سقیلہ اور خفیفہ کے داخل ہونے سے مزارے مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے اب اس میں حال والا ترجمہ نہیں ہوگا آگے دیکھئے لامِ تعقید بانونِ سقیلہ در فعلِ مستقبل معروف لَيَفْعَلَنَّ لَيَفْعَلَانِّ مجهول لَيُفْعَلَنَّ لَيَفْعَلُنَّ لَيَفْعَلُنَّ لَيَفْعَلْنَ لَا تَفَعْلُنَّ لَا تَفَعْلِنَّ لَا تَفَعْلَنَّ لَا أَفْعَلَنَّ لَا نَفْعَلَنَّ مجهول لَيُفْعَلَنَّ الى آخرِهِ نونِ سقیلہ خفیفہ فعلِ مزارے میں اِمَّا شرطیہ کے بعد بھی مذکورہ طریقے سے آتا ہے جیسے اما یفعلن اما یفعلن الاخر ہی آخر تک بھئی سوال اما تو شرطیہ ہے ہی نہیں ہم نے کہیں پڑھا ہی نہیں اما شرطیہ تو ہے اما شرطیہ تو نہیں تو آپ کیا کہیں گے یہ دراصل ان شرطیہ ہے اسی کے ساتھ کیا بھی کیا جڑ جاتا ہے ما تو کیا بن گیا اما ہونا تو یہ چاہے مصنف بیان کرتے کہ ان اور ما اما ان کے بعد بھی نون سقیلہ اور خفیفہ آ جاتے ہیں ان کے بعد وہ ان جس کے بعد کیا ہے ما آ جاتا ہے لیکن مختصر انہوں نے کہہ دیا کہ اما کے بعد کیا ہے فعل مزارے پر نون تاقید آ جاتا ہے تو یہ دراصل وہ ان ہی ہے بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام سمجھ میں آگئی 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 سمجھ میں آگئی